چین آزین صبح گم میں ایک بار پھر حاضر رہے ہیں اور انہیام کی تازیت پیش کرتے ہیں بات ہو رہی ہے جو آج کا موضوع ہے لال خون لال مسجدیں اور کمیٹی بہت افسوسناک بات کہ ابھی ساتھ دن بھی مکمل نہیں ہوئے اور بہت سی جو سزائے موت پر عمل درامت سکھر جیل اور لاہور جیل میں ہونا تھا اس کو معتل کیا گیا ہے عوام جو ہے کیا وہ ایک ہم جیسے بھول جانے والی ایک بات کرتے ہیں کہ چلے ایک بہت بڑا سانیا ہوا ہے ایک دو دن مضمت ہوئی اور اس کے بعد حکومت کے بھی کچھ ایسے ہدگنڈے ہیں جیسے بہت سی جگہوں پہ گیس جو ہے اس کی بندش ہے بہنگائی کا دوبارہ ایک کوئی پہاڑ گرائے جائے گا اور معاشی طور پہ ایک ایسا پاکستانی کو کچھلا جائے گا کہ وہ اپنے مسائل کے بعد یا جہاں اپنے بچوں کے پیٹ کی جو ایک روٹی اس کا مسئلہ بن جائے تو پھر دوسرے شہدہ کے لیے بات سیکنڈری سطح اختیار کر جاتی ہے تو حکومت کیا ایک بار پھر ویسے ہی روئیہ اپنائے گی لیکن حقیقت یہی ہے یا ہمارا فرض بحثت پاکستانی یا بحثت مسلمان یہی ہونا چاہیے کہ ظالموں کے لیے ہم ایک الگ جو ہے وہ روئیہ رکھے اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے الگ روئیہ رکھیں جس طرح سے اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے ظالم کی مظلمت لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ظالموں کے لیے بھی نرم روئیہ رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں اور ابھی بھی کترارے ہیں ان بچوں کے خون اور ان لاشوں کے امبار دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی بھی خدا خوفی نظر نہیں آرہی اور بظاہر وہ مسلمان نظر آرہے ان کے چہرے کے اوپر داڑیاں بھی نظر آرہی ہیں لیکن طالبان جو ہیں وہ ان کے بھائی اور ان کے جو اس انداز میں نرم روئیہ رکھنے یہ بالکل آہ ناقابل برداشت سطح تک پہنچ چکا ہے اب دیکھتے ہم آسد کوئن ہے اگلے کولر بھی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ لائیو آ چکے بات کریں ٹی وی سے نہ سنیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام تھوڑا سا اوچہ بولے اور ٹی بھائی میں اقبال حسین رہا بات کر رہا ہوں جلخیت بلدستان جنہا حنزہ نگر سے جی میربانی اقبال حسین سے بلکل مستقل میں ناظر ہوں آپ کی ٹی وی کا اور آپ کے پرگام میں کوئی نہیں چھوٹا آپ کے پرگام اور زبردست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت شکریہ آپ کے پرگام کو خیرد بن دبن اراد شکریہ کامیاتی عطا کریں جزا کر رہا ہے آج آپ نے ایک ایسا موضوع چن لیا ہے جو دل کے اندر چھید کر رہا ہے دل کو چھو رہا ہے روحوں کو تڑپا رہا ہے ہماری ہم آپ کو کیا بتائیں فروغ بھائی ہم اپنا لہو کس کے ہاتھ میں کلاش کریں ہمارے کون سے بچے پاکستان کے کس صوبے میں ہمیں محفوظ نظر آ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ لال محفوظ کا واقعہ ہو یا کئی اور کا تو دیکھ سوال ہم عمران خان صاحب اور اپنے برائی ملٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کی اس جو سانہہ تشاور کا جو واقعہ ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں کیا یہ ضرب عظم کیا یہ ان دیشتگردوں کے خلاف جو آج برائی ملٹی صاحب آج بھی اپنے زبان سے عدا کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں نام نہیں لیتے عمران خان صاحب طالبان کو طالبان کہتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کیا اس سے پہلے شروع ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش آتا ضرب عظم بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد شاید یہ واقعہ پیش نہیں آتا اتنی دیر لگا دی کیا یہ ہمارے پرائی ملٹی صدق خود جو عرفان صدقی کو اس نے بنا کر دے جا طالبان کے لیے طالبان کا ہی نمائندہ بنا کر دے جا اس نے مزاچرات کیا اس مزاچرات کی وجہ سے طالبان کو صحیح حیون لے اور آج تک پاکستان کے مدرسوں میں ان کے لیے پاکستان کے لوگوں میں پاکستان کے گلی کوچوں میں ان کے لیے صحیح حیونز ہیں اسی وجہ سے تو اتنی جورت ہے بگرنا پاکستان آرمی کے خلاف انڈیا ہے دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت ہے وہ نہیں چکستا طالبان کیا چیز ہیں ان کو پہلے ہی اجازت ہوتی تو شاید یہ ہمارے نننے نننے ہمارے دلوں کے ہمارے روحوں کے سکون ہمارے یہ سکول کے طلبہ آج ہمیں یہ چکنا نصیب نہیں ہوتا یہ کیا ہے پاکستان کے اندر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا برغیر یہ پاکستان کی یہ سیاسی چیادت پاکستان کی یہ سیاسی سوچ تین مہینے کے اندر پچھلے حکومت میں تین مہینے کے اندر وزیرستان کو ساتھ کر دیا جنوبی وزیرستان کو وہاں پاکستان کے علم لہرہ دیا آج تقریباً چھ مہینے سے زیادہ جو عرصہ گزرا ہے پھر بھی پاکستان آرمی کے خلاف یہ لوگ لگے ہوئے ہیں پاکستان آرمی کے حدود کے اندر داخل ہو کر دو سو کے دیر سو کے غریب طلبہ تو انہوں نے شہید کر دیا یہ آج بھی نہیں سمجھیں گے لہذا مسجد والے آج بھی ان کی حمایت میں پروٹسٹ کر رہے ہیں آج بھی ان کی حمایت کے کھلے عام کھلے عام سارے عام احرام کرتے ہیں کہ ہم ان کے اکبال صاحب بہت شکریہ آپ کا میسیج آ گیا کولس بہت سے ہیں لیکن آپ کا درد دل دنیا تک پہنچا اللہ کرے کہ بہت شکریہ بھائی اللہ آپ کو عزت دے عمر دے جزا کریں جزا کریں خوشی دے الہی آمین آپ سب بھی سرامت رہیں اگلے کولر یہاں سے لوں گا اسلام علیکم والیکم سلام فاروق بھائی علی مدد جی مولا علی مدد اشتی اگبار صاحب ہے میرے بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور آپ کی حدمت میں پرسا محمد حسین اللہ السلام کا تذیت جزا کرنا خاص طور پر ان بچوں کی فیملیوں کو پورے پاکستان کو پرسا بھی اور تذیت بھی ماشاء اللہ فاروق بھائی بہت اچھا معام جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حضائی ٹی وی کو ازمائے اکرام کو اللہ پاک ترقیتہ فرمائے سے تو سلامتی دے امین اللہ معصول کرنے کا یہ سکول آف تھاٹ ہے ہمارا الحمدللہ امام حسین اللہ السلام کا ذکر کرنا تو فاروق یہ آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے لال خون لال مسجد تو میں سمتا ہوں کہ میں پوری امت مسلمہ کی نگم ہے جنگ سفین کے اوپر لے جائے کیا وہاں معاویہ بن ابو سفیان نے قرآن پاک کو نیزو کے اوپر چڑھا کے مسلمانوں کو جانسہ نہیں دیا مسلمانوں کو بلیک میر نہیں کیا تو یہ بالکل سچی حقیقت ہے حروق بھائی تو خاص طور پر طالبان کے جو بالکل خاموش بھی رہے اس کے اوپر بھی خدا کی لانت ہے کیونکہ قرآن نے صاف صاف لحظوں میں کہہ دیا کہ ظالم کے اوپر لانت ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور فشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو جو خاموشی بھی اختیار کرے اس میں کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے لیکن ایک بات پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے خاص طور پر ہمارے جو سیاست دان بیچے ہوئے ہیں جب سامنے کوئی بات آ جائے یہ ملہ عبدالعزیز کی بات سامنے میڈیا کے اوپر میڈیا والے اس کو بڑھا گئے کیون لیتے ہیں باتیں کرتے ہیں کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو اس کو گفتار کرے سب سے پہلے ان لوگوں کو سرعام پانسی دی جائے کیا کرے گے وہاں کیا کرے گے ان کے پیروکار جو دس بارہ بیس چار پچاس کیا کرے گے اگر کوئی اتنے سے بڑے دھرنے اتنے سے بڑے دھرنوں کو نہیں وہ کچھ کر سکے تو ان کو کیا کریں گے فاروک بھائی میرا بس آرمی سے ہی گزارش ہے کرتا ہوں لے کر ان لوگوں کو سرعام گفتار کر کے پانسی دی جائے تب ہی پیچھے سے کنٹرول ہوگا ورنہ یہ وہی لوگ یہاں سے اور کچھ سیار کرنے کرتے رہیں گے مسجد کے حوالے سے بھاروک بھائی ایک اور بھات امت مسلمہ کو مسجد زرار اور ایک اور مسجد کے بارے میں حکم خدا کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ جہاں مسلمانوں کے خلاف ساتھ سے ہوں رہی ہوں تو اس مسجد کو گرا بھی سکتے ہیں جلا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو شدید علامتی نے تو مدینہ پاک کی بیرمتی کی وہاں تو اس کو کیا کیا اختبات دیئے جاتے ہیں ہر اختبہ کی بیرمتی کی تو کیا کیا اختبات یہ یہ اسی کے ماننے والے ہیں اسی کے پیرکار بھاروک بھائی جہاں کلاب ہے پوری قوم نے فوج کا ساتھ دینا ہے اچھی پہ فوج آپ نے کائم کر رہی ہے لیکن سیاست دان جو بھی نہیں بولتا تالوان کے خلاف وہ ظالم ہے وہ لانتی ہے جس مرضی جماعت سے اس کا تعلق ہو جس مرضی فرقے سے اس کا تعلق ہو ہمیں فرقے سے کوئی بیر نہیں ہے ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے بس مظلوم کے ساتھ ہو چاہے تو آپ کامیاب ہیں اگر ظالم کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ کے حقوق پر اللہ اور اللہ کے رسول کی آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمتیں جزاکر لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں جزاکر بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ جی اکلے کولر اسلام علیکم والیکم اسلام فروغ بھائی اور میرے بین کو بھی اسلام علیکم علی جانشاہ صاحب مہربانی سر آج بھی آپ کا موضوع جو ہے وہ بہت بہترین ہے لال کون اور لال مرچد جہاں تک میرے سمجھ کا تضلق ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو خون سے لال ہوئی وہ مسجد کوفہ ہے اور کنے کی جنہوں نے نام کی لال مسجد بنائی ہوئی ہے انہی کے باہت داد نے مسجد کوفہ کے ممبر کو خون سے رنگین کیا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فرسیاں دوت دے دی گئیں یا تین دے دی گئیں اس کے پاس یہ شرسرہ جو روک گیا ہے ابھی وزیر خارجہ کام لیجے ناو وزیر ہیٹرینیم نیسل جو ہے داخلہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ نبوے پرسینٹ جو ہیں وہ تو بل ماسوم ہیں تس پرسینٹ ہیں تو پھر اس کا مسجد ہے کہ جو بس پرسینٹ آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ اس نبوے پرسینٹ میں کہیں نہ کہیں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری گزارش ہے مہترم چیف آرمی سٹاف سے کہ اگر اپنی پیٹ کی آفادت کرنا چاہتے ہے تو ان لوگوں سے چان چڑھا لیں سیدھی سی بات ہے جب تاک ان لوگوں سے چان نہیں چڑھائیں کہ چیف آرمی سٹاف آف پاکستان سفات لارے پاک آفواز آپ کی پیٹ سلامت نہیں رہے گی ان جو یہ نبی پرسینٹ کو معصوم آپ دچ پرسینٹ کو چھپانی کوش کر رہے یہ آپ کی پیٹ کی آف نہیں کر رہے تو جو آپ پیٹ کی آف نہیں کرے گا وہ آپ کے پیچھے نہیں ہے تو راستہ جو آپ اپنے صاف کرنا چاہتے ہیں اور پیچھے مر کے نہیں دیکھنا چاہتے تو آف کاروائی کریں اور ان کو ایسا یا تو سزا دنبی سزائی جیلو میں دیں تو جو فانسی کے اختار ہیں انہیں فانسی پہ لٹ کریں اور جو سزا کے اختار ہیں ان کو ایسا ہی کار کوٹری میں ڈالتے ہیں بلکل صحیح تو اگر یہ کر لیا آپ نے تو آپ کا ملک بھی محفوظ ہے اور آپ کی قوم بھی محفوظ ہے اور پاکستانی قوم کے نام ایک پیغام کہ آپ خدا کے لیے نہ سو جانا آپ آنکھیں نہ بند کر لینا اور پھر ایک آخری بات یہ میں مختصر کروں کہ آخری بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کا فرد بنتا ہے جو ہیلپ لائن آرگی نے سیٹ کی ہے اس پر اطلاعات جو شکوک و شعبات والے لوگ ہیں ان کے لیے اطلاع دی جائے اپنے محلے کو صاف کرنا ہے اپنے شہر کو صاف کرنا ہے اپنے گاؤں کو صاف کرنا ہے ہر بندے پر بند ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی سبائی کریں اور اس کی اطلاع پاک فوج کو پہنچ شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ شاہ صاحب اور پاک فوج کو تک اطلاع بلکہ ایف آئی آر تک درج ہو چکی ہے یا جو مولوی عبدالعزیز کے جو نظریات ہیں یا ایسی بہت سی مجدے اگر آپریشن شروع کرنا ہے تو راہیل شریف صاحب کو یہ نہیں سوچ چاہیے یا جیسے کچھ اندر کے اور خود آستین کے ساحب ایسے حکومت میں لوگ موجود ہیں کمیٹی میں ایسے موجود ہیں تو اتنا ٹائم کیوں دیا ہے کہ خود ایک امبار دیکھ کیا ہے راہیل شریف صاحب تو اب بھی اس حکومت ہوگا کہ جو فوج ہیں یا جو ہمارے جرنیل ہیں وہ دوبارہ ان لوگوں سے ہماری جان چھوڑوائیں گے تو خدا نخواہ صاحب اس سے بڑی کیا بات ہو ایک اور کولر ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام مہربانی صحیح صاحب رسیل شاہ صاحب جی بسم اللہ بات کریں والیکم اسلام مولا لی مدد جناب آج جو سوجی اس آج شہی ہو گئے ہیں بات آج مہربانی تھے بات 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 موسیقی 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 وہ ان کو بھی آخر میں ساتھ لے جائے گا تو آج انگر میں آپ سے یہی چھوٹی سی بات کہنا چاہتا تھا سزاک اللہ بیٹا جیتے رو پوائنٹ آپ نے بڑا دیا اچھا کہ سفید خون والے لال خون کا بدلہ کیا لیں گے کہ جن کے خون جو خود سفید ہو چکے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے یا کوئی اس ماں کا دکھ اس کا احساس نہیں ہے تو ان کو کیا ہم اس پر امید لگا سکتے تو بہن یہ جب تک معاملہ اور بہت سے ایسے طبقات یا بہت سے ایسے دیکھ لیں کہ درجات ہے ایک تو وہ سیدھے سیدھے جو یزیدی تھے واقعہ کربلا درسے کربلا ہمیں بہت سے ایسے پہلو دکھاتا ہے دکھاتا ہے ایک تو وہ جو سیدھے سیدھے قاتل تھے ایک وہ تھے کہ جو بعد میں جب قتل عام ہو گیا اس کے بعد جو مال لوٹنے والے تھے وہ لوٹ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے یہ دونوں چیزیں ہیں اس وقت جو پاکستانی میں سمجھتا ہے کہ بہت سے درجات میں وہ بھی پاکستانی قوم یا ہمارے وہاں کے مسلمان بٹے ہوئے ہیں ایک تو وہ ایک جو سیدھے سیدھے کہتے ہیں طالبان ہمارے بچے ہیں بیٹے ہیں ایک وہ ہے کہ وہ انہوں نے بلیک ڈی بھی منایا فیس بوک آپ دیکھ لیں سوشل ویڈیا دیکھ لیں سارا کچھ کر لیا ان کی مضمت بھی کر دی لیکن ان کے اندر پھر بھی ان لوگوں کے لئے نرم رویہ ہے سزائے موج جو بلکل اٹل تھی ان کی وہ بھی روک دیا گیا ہے اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات یا وہ ایسے لوگ جو ہے وہ واپس آئے ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہوں تو تب یہ بہتری ہو سکتی ہے تو دو راستے ہیں ہمارے پاس حق کا اور سچ کا اور دوسری طرف ظلم ہے بربریت ہے یہ جب تک انسان ہر مسلمان نہیں اپنائے گا اس میں سے کوئی تفریق نہیں کرے گا آپ دیکھیں آپ نے درسے کربلا کا نام لیا درسے کربلا یقین ان آپ یہ دیکھا کہ جن کے وہ آنکھوں پر پٹی سفید خون ہو چکا ہو تو وہ نہیں پہچانتے کہ حق کیا ہے یہ کس طرف جانا ہے انہیں سے صرف لالچ ہے تمہ ہے اور ہم ہمارے مولا نے دیکھی آخر وقت تک انہیں پکارا کہ وہ جہنم سے بچ جائیں لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آئیں تو ایسے لوگوں سے کیا ہم لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر وہ کریں گے کہ ہم بات کریں یہ کتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ایک مسجد جو ہے ایک مسجد ان دو مہینے یعنی ایک مہینہ انتیس سفر ہے آج ان تقریبہ دو مہینوں میں ایسی مساجد بھی ہیں کہ جہاں پر کربلا تک کذکر نہیں ہوا مجھے بھائی ایک نے یہاں پر بتایا کہ ایسی مسجد میں وہ جاتے رہے ہیں کہ پورا جو دو مہینے تھے واقعے کربلا پر بات ہی نہیں ہوئی اور جو اہلی بیت علیہ السلام ان کے لئے دعا تک کیلئے چند جملات وہ نہیں کہے گے اور یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے ان کے نانا کا جو ہے وہ آزان بھی دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کس نے بچائی یہ نہیں پڑھتا کہہ رہے ہیں کہ وہ حق دار بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی جب واقع کربلا تک کا ذکر نہیں ہے پابندی ہے کف لگیوں ہیں تالے لگیوں ہیں تو ان معصوموں کا تو خون جو ہے پھر بھی ظاہر ہے مولا علیہ السلام کے خون سے تو پھر بھی کم درجہ ہے لیکن خون تو ہے تو یہاں پر ہم ان سے وہ امید یہ کربلا کو ماننے والا جو ہے وہ یہاں پر بھی آنسو بھائے گا اس کے لئے دکھ کا احساس اسے وہ یہ ہوگا کہ جو کربلا کے لئے آنسو بھائتا ہے جو کربلا کے لئے آنسو نہیں بھائے سکتا یہ سانیات پشاور یہ سو ہو جائے ہر جگہ ایسے واقعات ہو جائیں تو ایسے منافق ان کو کچھ نہیں ہوتا بلکل منافق ایسے وہ کمیٹیوں پر کمیٹیوں بناتے رہے وہ ٹائم آگے انہوں نے بڑھانے کے لئے ایک اور کولرہ اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی عمران صاحب جھنگ سے جی عمران صاحب جھنگ سے کیا کہنا چاہیں گے بھائی بھائی جانے یہ آقا ہے ہیلس گورٹر کتا ہے کتا سے لائی آ رہی ہے بھائی آپ یہ مانچسٹر انگلینڈ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو انگلینڈ سے لائیو تو آل ہے جی اب کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ خود آنا چاہ رہے ہیں یا کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں نہیں بھائی میں یہ آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہوں پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں ہدای ٹی وی یا ابھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہ سکریمان آنا ہے پدرہ دن ہو گیا پدرہ دن ہو گیا چلے بھائی تو آپ کو یہ نشیات اچھی لگ رہی ہیں بری لگ رہی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی یہ ہدایت ٹی وی کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ وہ عمران صاحب جو پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں ان کا نام عمران بھی ہے یا نہیں لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں بیٹھ کے بھائی تم اتنی اتنی باتیں کر رہے ہو پاکستان کے حدود میں آؤ تو ہم آپ کو کچھ سبق سکھائیں یہ چیز ہے پہلے تو وہاں پر پاکستان میں نشیاتی یہ وہاں کیا ہے ایک پیمرا ٹائب ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ جس کے چاہے چینل بند کر دیا نشیات بند کر دی اور جس کی چاہے نشیات جو ہے وہ آزادانہ طور پر کھول دی تو پاکستان کے اندر وہ حق بات کرنا جو ہے ایک بہت بڑا جہاد بن چکا ہے اور اس وقت جو لوگ ان شہدہ کے خون کے لئے کچھ نہ کچھ آباد بلند کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے بہت بڑا ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہر شہر میں لال مسجد ہے مجھوڑ ہیں جی اسلام علیکم صاحب صادق صاحب پونہ صاحب جی بھائی ہاں ہاں ہلو جی جی بات کر رہے ہیں صادق صاحب ہاں 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 ہAM ہاں 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 موسیقی 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 ورڈ کی توہین ہے ایسا جو بھی کوئی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے لوگوں نے اور ایسے نام میں ہاتھ مسلمان جاتے ہیں جنہوں نے موہ پہ تو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن اندر ان کے گلازت ہے تو ایسے لوگوں کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے اور ان کو جلدی سے جلدی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور جس جماعت نے بھی ایسا کہا ہے جس لیڈر نے بھی ایسا کہا ہے اس کو ہم خوشاند کہتے ہیں اور اللہ کرے ایسے بہت سے لوگ جو ہے اب ہمیں سلانے کے کوشش کی جا رہی ہیں ہمیں گیس بند کر دی جائے گی پتہ نہیں کیا کیا مہنگائیاں ہوں گی اور قوم کو کسی اور روک کی طرف لے کے جائے جائے گا کہ کم سو جائے گا اس طرف ختم ہو جائے اور وہ اپنی جو مشکلات میں ہیں وہاں مشکلات میں آ جائے آ جائے یقیناً دوبارہ سے کہ آپ دیکھیں کہ سردی کا زمانہ تو انہوں اس طرح سے گیس کا بہت کمی کر دی اور یہ کر دیا تاکہ لوگ جائیں اور روڈوں پر واپس آئے گی لیکن بہادری میں تو سمجھتوں کہ اس سے بڑی قربانی اب ان بچوں کے بعد ہمیں اب آفورڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنی چاہیے ابھی بھی جاگ جائیں اللہ کرے تو اللہ کرے ہماری قوم جو ہے اس میں ابھی بھی اٹھ جائے تو یہ ہماری بہتری ہے اسلام علیکم سر جی جی آپ لائیو آ چکے بہت رب جی اسلام علیکم جی ممتاز عباس صاحب ہمارے ساتھ ممتاز عباس مولانا جی ونٹن کین سے جی جی بات کریں جی بات کریں ممتاز صاحب بہت 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 نور دس ٹاپک آپ نے جی رچڑا ہوا ہے بہت اپیشیٹ کرتے ہیں اس کو جزا کریں اور آجی علتہ حسین نے جو بیان دیا ہے اس سے بہتر کوئی آدمی بیان نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں سراجو لگ سے تو ایسی امید نہیں کی جا سکتی تھی نہ عمران خان سے نہ نوازریف سے سیئے 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 نہ شباشریف صاحب سے ٹھیک ہے ممتاز عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ایک پاکستان سے کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مولا علی مدد جی گلچن ہے ہمارے ساتھ پاکستان سے جزا کرنا ہوں جزا کرنا ہوں جزا کرنا ہوں جزا کرنا ہوں جب تک ہمارے ملک میں نوازریف شباہ 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 جیسے اور رانا سماح بشاہ شباہ جاہتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے جب بشاہ پچان کے بطلے اسلام علیکم اسلام علیکم دنوں تو نوہر شریف صاحب سکونوں میں کوئی چھٹی نہیں دیتے میں سے پیرے سے گول میں چلوں آنے چاہیے اور میں مولا کی جان میں بجھے اشار سناؤں بسم اللہ اللہ محمد محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد شبیر تیرا وعدہ وفا ہوتا رہے گا شبیر تیرا وعدہ وفا ہوتا رہے گا ہر ظلم کا ترطن سے جدا ہوتا رہے گا رکھ نہیں سکتی کیسی صورت میں بھی ازاداری تیری ماتم صدق تیرا سرے بازار ہوتا رہے گا زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں صدقے میں علی تیوار ہوتا مل جاتی حسن کو نانا کے پیلوں میں جگا مل جاتی حسن کو نانا کے پیلوں میں جگا زمانہ اگر محمد کا وفا ہوتا نہ لوتی جاتی زینب و کلثون کی دیدائیں نہ زلجیروں میں جکرہ آبدی بیمار ہوتا نہ برچی لفتی علی اقبر کے سینے میں نہ کاثن کا تیرا یوں تار تار ہوتا نہ تینی جاتی سکینہ کے کانوں سے باریاں نہ تیر یک کر کے دلے سے پار ہوتا جوانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں آل محمد سے ظلم و ستم بار بار ہوتا کل ایمانہ رہے ہے دری سلامت رو بیٹا بہت شکریہ جزاک اللہ گلشر آپ جیرم پاکستان سے تھی اور ناظرین کچھ ایک یہ بھی جیسٹر یا اس حوالے سے کہ یہ تمام جو واقعات ہوتے ہیں یہ طالبان کو جسٹیفائی ان کے جو ظلم ہے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رد عمل ہے جیسے وہ مولوی عزیز نے کہا کہ یہ رد عمل تھا وہاں پر حملے ہوتے ہیں ان کے بھی بچے مرتے ہیں ان کی بھی خواتین مرتے ہیں تو یہ رد عمل ہے پہلے تو یہ کہ پاک فوج جو ہے وہ اس چیز کا پورا احساس کرتی ہے کہ وہاں پر جہاں بھی دہشتگرد ہے ان کو حملہ یا ٹارگٹ بنایا جائے لیکن یہ جواز قطن نہیں ہے کہ اگر کوئی ناحق ناحق کوئٹہ والوں کے نہیں مارے کہ سو لاشیں رکھی ہوئی ہیں وہ لاشیں رکھنے کے بجے خود بندوق کرنے میں ڈالتے اور شہر میں نکلتے کیا وہاں پر لوگ نہیں ہیں اس کا رد عمل وہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ ایک چڑیا یا ایک جو ہے وہ گملہ نہیں وہاں پر ٹوٹتا جو اتجاج کرتے تو یہ بالکل اس پر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی طالبان تو رد عمل دکھاتے ہیں ان کے بچے بھی شہید ہوتے ہیں ان کی بھی خواتین شہید ہوتے ہیں بالکل جو ناحق قتل ہوتا ہے وہ اس پر قابل مزمت بات ہے اس کے اور بہت دروازے اتجاج کرنے کے لیکن کسی اور کے بچے کو ناحق قتل کر دینا یہ رد عمل کے طور پر جیسے پانی کرتا کہ ہمارے طرف سے عمل ہوتے ہی کبھے جو رد عمل ہو وہ سلسل وہیں سے ان کے وار چلنا ہے وہی اس کے بات ہے یقینینا آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے زیادar اسلام علیکم اللہ علیکم جی ہمارا ساتھ کون کہاں سے في جے بات کریں جن Th trying done the children and kids that they killed and this and that it's really bad ملک کے مفاد میں نہیں ہے ملک کا بھلا نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں مولا علی مدد جی بہن ہم نے آپ کا قصیدہ سننا ہے وہ چلیں انشاءاللہ بھی تو میرے پاس وہ نہیں ہے یا نیکس پروگرام میں یا میں چاہوں گا پروگرام کے بعد ریکارڈنگ انشاءاللہ چلا دیں گے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی مہربانی علی جانشاہ صاحب بات ہی کچھ ایسے ہے بھائی کہ ابھی جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے لوگوں کے ہاتھوں میں جہاں جو اس کو صحیح استعمال کرنے سے آپ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی لال مسجد سے سوشل میڈیا پر آپ نے بھی پیغام پڑھا ہوگا اور لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا جو وہاں کی ایک خاتون نے دائش کے نام دیا ہے اور یہ جو مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کیا کہ خود انہوں نے کہا کہ وہ دائش کی طرف کیوں نہ دیکھیں جبکہ ان کو پاکستان میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے تو یہ قاتلوں کو باہر کے اندر کے قاتل تو ان کے پالے ہوئے ہیں ہیں ہی اور یہ شاہ صاحب یہ جو چیزیں ہیں ان کے بیانات ان کے نظریات یہ ہمیں ہی نظر آتے ہیں یہ جو جن کے پاس پاور ہے جو پاکستان بچانے کے لیے وردیاں بھی پہنی ہوئی ہیں جو انہوں نے حلف اٹھائیں بڑے بڑے گاڑی جھنڈی والے پہ جو گھومتے ہیں ان کو مولوی عزیز اور یہ اس قسم کی جو مدرسہ افضاء یہ ان کی لڑکیوں کا کچھ ان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا نظریات ان کو پکڑیں ان کو سزا دیں دیکھیں جی ہمیں مطلب ہے کہ اس میں حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف آرکہ نے یا پولیس نے یا حکومت نے کاروائی کیوں نہیں کیے یہ عوام کو چاہیے کہ یہ عوام اگر جیسے نکڑے ہیں ایک مہینہ اور مہینے سے اوپر دو مہینے تک تقریباً یہ بیٹھے رہے ہیں دھرنے میں تو کیا یہ اپنے بچوں کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکرتے اور جو ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے بہتر ہے اور ہماری آواز سنے گا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو یہ ہمیں اس سے نکال لے گا اچھا ایک شاہ صاحب ایک جو در ہے یا خطرہ ہے یا اس کا بھی ایک خدشہ ہے کہ جب سے زیاؤلک صاحب تشریف لے گئے اس دنیا سے انہوں نے ایک جاتے جاتے کام کیا کہ چھاؤنیاں جو کینٹ ہیں ہمارے وہاں پر بھی کچھ مولوی عزیز ٹائپ مولوی ہر چھاؤنی میں ایسی یا کافی کم اوپیش کافی چھاؤنیوں میں ایسے مولوی موجود ہیں تو فوج میں بھی ایسے اناثر موجود ہیں کہ جو ان کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں جی ایس کیو میں جو حملہ تھا اندر کے لوگوں نے ہوا اور اس سکول پہ بھی جو حملہ ہے وہ منو اصلہ جو ہے وہ باہر سے سیڈی لگا کے کوئی نہیں لیا حدشہ ہے کہ اندر کا کوئی بندہ اس میں شامل تھا تو یہ بھی تو حدشہات ہے کہ ہمارے اندر جو کھوکھلاپن آ چکا ہے اسی وجہ سے شاید جو ہاتھ ڈالنے میں تھوڑی کمزوری ہم دکھا رہے ہیں یہ بلکل بات آپ کی جو ہے ہر چھاؤنی میں ایسا مولوی بیٹھا ہوگا ہے ہر چھاؤنی میں ہر نہیں تو کم اوپیش کافی چھاؤنیوں میں ایسے لوگ ہیں یہ جو بات آپ نے کیا یہ بلکل درست بات آپ نے کہی ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے کیونکہ کمزوریاں جو ہیں لیکن اس میں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے افیسر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا اختیار استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی کالی بیڑے ہیں چاہے وہ بوج میں ہیں پولیس میں ہیں کہتے ہیں کہ عدادتوں میں ہیں جہاں جہاں بھی کالی بیڑے ہیں ان کو نکال بائے کریں اور یہ سامنے جو ہے کم از کم یہ سامنے والے جو کانٹے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں وہ مجاہد ہیں ان سب کو ایک دم ابھی تک ان کو جینوں میں انا چاہیے تھا ابھی تک ان کو بار ازاد نہیں گمنا چاہیے تھا تو جب یہ آپ سائج سائبان ہٹائیں گے تو دوب لگے گی تو آپ کو اور بھی روشنی نظر آئی تھی یہ جو سائبان بنے بیٹے ہیں ان کو ہٹائے گے پہلے اس لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم محترم ہمارے بڑے ہی وہ دل دادا ہے ہمارے سباتلہ انہوں نے جو اقدام کیا ہم دل سے ان کے پیچھے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ چاہن جہاں بھی کالی بیڑے ہیں ان کو ساف کریں اور یہ جو ہے نہیں یہ سامنے سامنے آ کے بیان دینے والے ان کو تو پھٹڑے بلکل صحیح جی تو آج جو کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ان کے بھی بچے مرتے ہیں آپ نے جو بات کہی ہے بات یہی ہے ان کے بچے اگر مرتے ہیں آپ تو پہلے شروعات کس نے کی ہے جس نے شروعات کی ہے تو وہ مجرم ہے جو اپنے دفعہ کر رہا ہے وہ مجرم ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ اس سے پہلے بھی ہم نے مثال دی کہ ہر کسی جو ادارہ اس کو اپنی پہلے تو غلطی کا ادراک ہونا چاہیے اس پر معافی مانگنی چاہیے کہ صدر زیاء الحق کے دور میں جو فوج تھی اس نے بالکل ایسے سامنے بھی پالے کہ جس کو یہ تھا کہ ہم پال رہے ہیں اپنے گھر میں اور یہ صرف پڑوسیوں کو ڈسیں گے لیکن انہوں نے وقتی طور پر پڑوسیوں کو بھی ڈسا ہوگا لیکن اب وہ جوان ہو کے ازدہوں کی شکل میں آ کے اب اپنے ہی گھر والوں کو وہ ڈس رہے تو ایسا کام ضرور ہمارے ہر ادارے نے کیا اس پر ہم اپنے وہی بات کی اس کا خمیازہ بھوکت رہے لیکن اب ایسے جو جنرل ہیں جن کے اپنے خون میں دو نشانے حیدر جو ان کے اپنی فیملیز میں موجود ہیں تو ان سے بہت سی امید ہے رائل شریف صاحب سے کہ اللہ کرے ان کو بہتری اور اس طرح جرت اور حمد ملے اور پاکستانیوں کی ترجمانی کریں ادلے کالر ہے اسلام علیکم مہمد علی صاحب مہمد علی صاحب چلے ابھی ہم چلائیں گے محمد علی صاحب یہ ٹاپک چلائیں گے دوسرا کوئی بھولتا ہے بھولیں لیکن ہم ابھی ان شہدہ کا ذکر جاری رکھیں گے ان شہدہ اللہ ان شہدہ اللہ ان شہدہ اللہ اور تاپ بھائی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں ان کی سپیٹ بہت پاورفول تھی ان شہدہ اللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی ہے دائی ٹی وی کے اوپر تو یہ ڈیڈی کے کچھ لکھا ہوا ہے یہ پیغام ہی ہے ان بے حصوں کے لیے اور کچھ شاید وہ اس کو سن کے کچھ ہمارے اندر خون جو ہے نہ بھارے ڈیڈی لکھتے ہیں پھر وہی کربلا پھر وہی بے پسی دشمن دین حق کی وہ غارت گری با وفا با صفا دوستوں کی کمی ہر طرف خاموشی ہر طرف بے حصی پھر یزید آیا دیکھو نئے روپ میں رگزاروں کی جلتی ہوئی دھوپ میں نک شونٹوں پہ پھر ہو گئی تشنگی پھر وہی کربلا پھر وہی بے بسی خون سے کتنے ہی افثانیں لکھے گئے کتنے گر ہیں کہ جن کے دیئے بچ گئے کتنی آنکھیں دماغوں میں گم ہو گئی صورتیں اپنی پہچان تک ہو گئی کوئی ہے جنرل ہیزہ ہے کوئی ہے جو کہ جرس سے کچھ کام لے کوئی ہے جو کہ اس ظلم کو تھام لے چپ رہے گھر یوہی ہم تو مٹ جائیں گے فروغ بھائی چپ رہے گھر یوہی ہم تو مٹ جائیں گے اپنی ہی ذات میں پھر سمٹ جائیں گے یہ کبھی آج تک ہم نے سوچا نہیں ہم نے تاریخ سے کچھ بھی سیکھا نہیں توڑ تو خاموشی چھوڑ تو بے ہیسی پھر وہی کربلا پھر وہی بے بسی اب یہ جو جو سکول کے جو شہدہ ہیں ان کا خون ہم رائے گان نہیں جانے دیں گے اسی خون کو جس طرح ہم آواز بلند کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کی یقین جانئے ہمارا امام بہت خوش ہوتا ہے کہ جب ہم ان شہیدوں کو بھی نہیں بھلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو لاز مسجد والے ہیں یہ جو جتنے بھی ظالم ہیں یہ جو کمیٹیاں کر رہے ہیں یہ ہم کو اب بے کوب نہیں بنا سکتے اور نہ ہی یہ الیکشنوں کے اندر کھڑے ہو کے ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہمیں ووٹ دو اور ان صورتوں کو ان پلیٹیکلس پارٹی ور کو ان کو پہچان جو دنیا والو اور یہی ظالم ہیں یہ جو داڑی ہیں راکے ابا نعوذ باللہ یہ داڑی مبارک راکے میں داڑی مبارک کو کچھ نہیں کہتا اور ہاتھوں میں جسمییں پکڑتے ہیں ہمارے دین کو اس کا سطح ناف یہ لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اب اور الیکشنوں کے اندر ضرور پہچاننا ہے اور ان کی صدوقرییں خالی ہونی چاہیے آتا بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں فروغ بھائی میں نے بہت کچھ کہہ رہا لیکن ابھی نہیں پھر سے انشاءاللہ میں سے ریسل یا آیا ہوں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ملاقات دینے کا بہت مربانی بہت اچھا پیغام آپ کے والد صاحب کا بھی اگلی کھولر ہے اسلام علیکم جی فائن جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے ملے موسیقی ساہی بھائی جی فاروق بھائی آلی بات کر رہا ہوں گا جی علی صاحب فاروق بھائی بس یہ جو ثانیہ ہے پشاور ہوا ہے اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی بس افسوسناک واقعہ ہے ہم ہماری پوری امت کے لیے ہی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ آج بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت آگے سے آگے ہیں میرا جہاں تک خیال ہے فاروق بھائی یہ جتنے اس تنہا کے مدارس ہیں نا جو کہ یہ اس قسم کی ترغید وہاں پر بچوں کو دی جاتی ہے یہ وہی بچے بڑے ہو کے اور یہ کام کر رہے ہیں جس کے ان مدارس کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ٹیم ایسی بنائی جائے جو جو کہ یہ ان کا سب اوپر سے نیچے تک ان کا جو ہے وہ آہ پتا کرے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیونکہ یہ یہ بہت ضروری ہے یہ بچے ہی آگے کیونکہ ان کو جو بچپن سے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو جو بچ بچوں کے دماغ بچپن سے خراب کیا جاتے ہیں وہ آگے آگے وہ ہم لوگ کے لیے یہ چیزیں بنتی ہیں اور ان ماباب کو بھی بہت ضروری ہے کہ جو اپنے بچوں کا ایسے مدارس میں بیشتے ہیں خدارہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کو کیا سکھائے جاتا ہے وہاں پہ جو شہادت کے نام پہ کیا ان کو جو ہے وہ سبت پڑھائے جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے بس اس کی تازیت کروں گا میں سب جزاک اللہ ان ماں سے بس کے اللہ ان کو صبر جمیلہ تفرمائے بہت مربانی علی صاحب اچھا میسیج کہ ہر اب تو مدرسے کا یا مسجد کے مولوی صاحب کے کیا نظریات ہیں وہ ہم ان کی تقاریر میں سن سکتے ہیں اور بہت اچھا ایک کالم نویس نے لکھا کہ ہر جمعے کو آپ اپنے مولوی صاحب سے جن کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ان کے جو نظریات ہیں طالبان کے حوالے سے حکیم اللہ محسود کے حوالے سے یا جو یہ واقعہ ہوا یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت کا ایک ایسا سسلہ ہے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے کتنی یزیدیت ہے ہم یزیدیوں کے ساتھ ہیں کہ حسینیوں کے ساتھ ہیں تو یہ اپنے آپ کو پرکھنا جیسے عام چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں کہ انڈا صحیح کے خراب ہے ہم ٹوماتر خریدنے جاتے تو اس کو دیکھتے ہیں ہاں یہ خراب ہے کہ غلط ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط چیز ہمارے گھر میں نہ آجائے اگر سبزی کوئی کھانی ہے تو وہ بھی کوئی گلی سڑی نہ آجائے لیکن ایمان ہمارے اندر ایسا گلہ سڑا پنپ رہا ہے اس کی پروری شوری اندر یزیدیت کے اور ہمیں پتہ نہ چلے یہ پتہ چلانا چاہیے آج پشاور کا جو ثانیہ ہے یہ ہمارے لئے پتہ چلانے کے لئے کہ ہمارے اندر کوئی غلازت تو نہیں ہے اگر ہم طالبان کے لئے یا کوئی ایسا نرم رویہ رکھتے ہیں تو سمجھے کہ یہ غلازت ہمارے اندر ہے اور اس کی صفائی بھی بہت ضروری ہے تو یہ بات ہے کہ یہ چودہ سو سال پہلے کا واقعہ تو تھا کربلا کا لیکن رہتی دنیا تک ہمارے لئے ایک میدان ہے ایک امتحان گاہ ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں کن کے ساتھ ہیں یہ آج کا مسلمان بھی ڈیسائٹ کر سکتا اس سے یقیناً بالکل کیونکہ جیسے کہ درس کربلا کا وہ جیسے ہر کالر بھی آپ کی کال بھی آ گئی ہے چلے میں کھول لیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم موسیر نکری صاحب موسیر نکری صاحب جی میرے بھائی جزاک اللہ جی آگے آزان کا ٹائم ہے آدم بھی بات نہیں کر رہے موسیر نکری صاحب کہ اس ملک میں جب تک ایک برپور قسم کا انقلاب نہیں آ جاتا ایسا انقلاب جو ان تہشت کرتوں کو ان کے حمارکیوں کو بات یہ ہے کہ فروبہ یہ جو بھی چار پانچ آر دستان اب بھی اس پھانسی لگو جاتے ہیں نا تو اس سے بھی فروبہ اتنا فرق نہیں پڑے گا جب تک ان کے جو وہ پاستینوں والے صاحب ہیں نا ان کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا جس طرح اضاف بھائی نے ایک سٹین لیا ہے اسی طرح میرا یہ پیغام میرا پیغام یہ ہے اپنی ان مذہبی اور ایسی جماعتیں جو ایسے گروہوں کے خلاف ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ فرقو طریقے سے سرکر پر رہیں میدان میں رہیں ان کے خلاف سے تجاج کریں اور اپنا دباؤ اسی طرح بڑھاتے رہیں سب جا کر یہ جو کمیٹیاں بنیئے ہیں ان پر اثر پڑے گا برنا یہ کمیٹیاں وہی صاحب پر ہیں جسا آج پانچ سات بندہ کے لیے اس نے ہائی کورڈ نے سٹیر دے دیا ہے ان کی فرانسی مطلقہ دی مار کتل ہو جانا مقصد یہ ہوتا ہے کمیٹی بنانے کا بھی جب کچھ نہ کرنا ہو تو کمیٹی بنا دو کمیٹی بنا دو تو کمیٹیاں اس کے طرح بھی بہت بنی ہیں تو کچھ بنی ہو تو یہ ہے کہ پبلک جانا وہ اتنا دباؤ رکھیں ان کو شرم ضرور آتی رہے بلکل صحیح 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 بہت مربانی بہت ساتھ بہت اچھی بات یہ پریشر بنا کے رکھیں اگلے کولر ہیں اسلام علیکم چلے کول ڈراپ ہوئی صحیح بات ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو فانسیوں بارال آغاز ضرور ہونا چاہیے لگتا ہے ایسے کہ ایسا شاید کرنے سے کچھ نہیں ہو لیکن ایک پیغام واضح ضرور پہنچتا ہے اور اس کا آغاز ضرور رہنا ہے کہ یہ جو کتنے ہمارے بھائی نے بتا چھے زار چھے سو اکسٹھ لوگوں کو فانسی کے سزا سنا دی گئی ہے تو یہ ضرور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے کولر ہیں اسلام علیکم پر اسلام فاروق بھائی آپ کے پاس سٹانٹ بہت مشرور ہے جی 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 بسم اللہ آئے جنرل زیہ نے جو یہ بنایا تھا اپنی اقزار کو طول دینے کے لیے شیعوں کے لیے اب میانواز جی صاحب نے اسے ووٹ لیے ہیں صحیح اس صد ووٹ تو کم از کم اس تکفیری گروہ کے میان صاحب نے لیے ہیں وہ اپنی جان بتانے کے لیے کمیٹیاں بنا رہے ہیں اگر انہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ طالبان مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو بالکہ تو اس کا کوئی سلسطہ نہیں کرنے والے ہو انہیں یہ خطرہ ہے اور یہ یقین انہوں نے دمکی میں لا دیئے ہیں اس لیے وٹھانٹیں دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کے حلاف کریں گے یہ کمیٹی کے کمدے پر بدوچ لا رہے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے ایمبیگیس نہیں ہونا چاہیے عکومت کی پالیسی واضح ہونا چاہیے عکومت کیا چاہتی ہے عکومت عوام کے ساتھ ہے یا تعلوار کے ساتھ پس ایک سوال ہے اس میں کوئی دکی چکی بات نہیں ہونا چاہیے بے شک نہیں ہے اسی برطے پر کہتے رہے ہیں کہ میں دو تھاڑ لوگا کہ کیا کروں گا اور کمیابی ہوگی کب از وقت وہ اپنی اطلاع دیتے رہے ہیں تو موڈروں نے لیے ہیں اب انہیں یا تو اس سے استغفار کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ ہونا چاہیے یہ دبل گیم نہیں چلے گی دبل گیم نہیں چلے گی کسی کی بھی دبل گیم جی بہت مہربانی شاہ صاحب کسی کی بھی دبل گیم نہیں چلے گی اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو جو موڈریٹ ہیں یا جو کافی پڑے لکھے ہیں ان کو ہم شامل کریں گے شہروں میں اور ایسے طالبان کے لیے بھی نرم رویہ رکھیں گے اور ان کے دفاتر کی بات کریں گے ان سے مذاکرات کی بات کریں گے تو سارے لیڈر اگر یہ سوچ لیں یا ان تک ہم یہ میسل پہنچا دیں کہ بھائی اب ڈبل گیم نہیں چلے گی یا آپ ہم سے ووٹ لینے کے چکر میں آپ جیسے جگہ پہ جاتے ہیں وہ ویسے رنگ کے آپ اپنے چہرے بنا لیتے ہیں ویسے رویہ اپنا لیتے ہیں تو اس دوبارہ ہمیں کسی لولی پاپ کے سریعے خریدہ نہیں جا سکتا یہ کسی ذریعہ ہمیں دھوکہ دینا مشکل ہے کام کاش جو ہیں اب دوبارہ دھوکہ نہ کھائے اور یقین ہے جیسے فاروق بھائی ہم جیسے یہاں پر اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں وہ سب مدر ڈے بھی مانا لیتے ہیں فادر ڈے بھی مانا لیتے ہیں اور پھر اس تین دن کا سوگ بھی مانا لیا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ سوگ ہمارا تین دن دل میں نہیں رہے گا یہ سوگ ہمیں بہت اٹسا ایک دمانہ صدا کرنے کے جان آخری کالن لیلو اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کریں اسلام علیکم جی ماجد مصوی صاحب بہت مہربانی بہت مہربانی جزاکہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ناری تکبیر اللہ رسول اللہ ناری حیدری ناری قیبری ناری صدری زندہ بات حسینیہ زندہ بات حسینیہ زندہ بات یزیدیت مردہ بات ماشاء اللہ ہدایت ٹی وی زندہ بات آپ کی ٹیم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خدا سلامت کے خوش اٹھے آباد رکھے ٹی وی پرگرام کو جزا کر اللہ جزا کر اللہ موسیٰ صاحب بہت مربانی بلکل جی ہدایت ٹی وی اور ہدایت فیملی جو ہے وہ زندہ بات ہے کہ جس طرح سے بہتی مشکلات کے بادل چھائے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے جس مدد کے ساتھ جورت اور حمد کے ساتھ ان مشکلات کو ختم کیا ہے اور ہدایت ٹی وی ہے تو ہماری یہ باتیں ہیں ہم اپنا میسیج جو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں تو اس پر ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا جی بھائیں جی بلکل جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ یہ غم جو ہے میں نہیں تین دن والا غم نہیں بلکہ ہمارا غم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کو ہمیں کس طرح مزید نہ آنے دیا جائے اور نہ کسی اور لوگوں ماں کسی طرح کے دل دکھیں ماں باپ کے تو اس کے لیے ہمیں صدیباب کرنا ہوگا اور وہ یقیناً جیسے بھائیوں نے کہا کہ وہ کمیٹیاں کچھ نہیں کرتی بلکہ وہ سارے مسجدوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی طرح ترغیب دی جاری ہے کیا پڑھایا جارہا ہے تو مہین چیز یہ کہ ہمیں وہ چیز کی پہلے سے جو ہے وہ صفایہ کریں تاکہ ہم مزید ان خود جو راستہ اپنایا ہوگا ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے تو اس کے لیے کربلا سے بھی درست ملتا ہے اور جو موجودہ کربلایں برپا ہوتی رہتی ہیں اس سے بھی ہمیں درست ملتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مظلوموں کے ساتھ ہیں ان بچوں کی ماں کے ساتھ ہیں یا ان ظالموں کے ساتھ ہیں ابھی بھی تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شما سے شما جلائیں گے اور جو ظالم ہے اس کی مضمت ہم ہم ہمیشہ کریں گے چاہے چودہ سو سال پہلے کا تھا کوئی آج کا ظالم ہے کوئی حکمران ہے کسی بھی روپ میں ہے کوئی مولوی کے روپ میں ہے اگر ظالم ہے ظالم کا پوش پناہی کرنے والا ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے رہیں گے کنٹروروں میں جو بھائی آپ تک نے شہر کچھا رہی تھے انہیں بھی اپنے دعوی میں یاد رکھی گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ